چلیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ریسیزم یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے اور آپ کو کیوں نہیں آنا چاہیے یہاں بات کرتے ہیں ہم ایکسپیرینس کی کہ دن لوگوں سے میں نے بات کی جو میں نے دیکھا جو میں نے سیکھا جو اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے سیکھا اس کی بات کریں گے ہم سے جو پچاس سال پہلے آئے تھے جو بیس سال پہلے آئے تھے ان کو بہت زیادہ ریسیزم سے نا پڑا ان کی سٹوریز نہیں بتا رہا ہوں جو میں ابھی لاسٹ بیس سال کی جو بات ہے اور جو میرے جانکار ہیں دوست ہیں ایکوینٹنسیز ہیں جنہوں نے یہ سب سہا ہے ان سب کی سٹوریز ہیں یہ ان کے انٹرویو بھی کروں گا کبھی تو ان کی زبانی بھی سنو گے یہی سب پہلی بات کرتے ہیں جوبز کی پروفیشنل تو ہوئی مت ناکٹر انجینئر یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے بہت سمیہ لگتا ہے وہ سب گریڈنچل بنانے کے لیے مزدوری کرنی پڑتی ہے بہت لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پہ بندہ آتا ہے امیگریٹ کر کے جوب سپلائی کرنا شروع کرتا ہے ایک تمہیں جس لیول پہ آئے ہو اس لیول پہ جوب کبھی نہیں بلنے والی تمہاری ایجوکیشن مانیں گے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو بہت کچھ آتا ہے ایک نمبر کے گدے کچھ نہیں آتا لیکن تمہارا پھر بھی نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تو اپلائی کرتے ہو جوبز کے لیے پانچ سو اپلائی کر لو پانچ ہزار کر لو ان میں سے دو چار پانچ تمہیں ریسپونس آئیں گے سو کی بات نہیں کر بہت اپلائی کرتی رہو کرتی رہو کرتے رہو تو وہ بھی ایک دو لیول نیچے جوب کیلئے سیم جوب کیلئے نہیں اب ایک ایکسپیریمنٹ بہت لوگوں نے کر کے دکھائیے نام بدل کے کوئی کمل جیت سنگھ پرطاپ ترویدی کچھ نہیں سا بھٹا کے انہوں نے یہاں پہ روجر لکھ لیا سمیتھ لکھ لیا جان لکھ لیا اسی ریزیومے پہ پانچ پہ اپلائی کرو تین کا جواب واپس آ جاتا ہے کیوں نام سے ہی وہ پھینک لیتے تمہارا ریزیومے گارپیج میں یہی ہے ریسیز ہمیں نا ان کے دماغ میں تو یہ ہے پہلی چیز اب بہت لوگوں نے کمپلینڈ کری یہ میڈیا میں بھی آتی ہیں باتیں ہے نا سب لوگ کہتے ہیں تو ان لوگوں نے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو پر کرتے نہیں ہیں صرف اتنا کرتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں بس کوئی کوششن نہ کر سکے ایکزامپل دیتا ہوں کے لیے ایک ایک ایکزامپل دکھاتا ہوں انٹیریہ گورنمنٹ سائٹ ہے جاب سے ہیں let's check business analyst پہلے کیا ہوتا تھا ایک criteria لکھتے تھے پانچ سال کا experience ہو یہ certification ہو bachelor degree ہو وہ qualifying clear qualifying criteria تھا تو بہت لوگوں نے question اٹھائی کہ میرا تو clear تھا دوسرے کے پاس ہے نہیں تو ہم نے اس کو hire کر لیا تو انہوں نے ابھی anti-racism policy اور diversity inclusion کے نام پہ دیکھو بڑا بڑا لکھا ہی ادھر نام پہ کہ ہم تو یہ سب ٹھیک کر رہے ہیں پر کیا کیا یہاں پہ تو بڑا بڑا لکھ لیا لیکن criteria ہی بدل دیا criteria اب سب subjective ہے اس کو objectively measure کرائی نہیں جا سکتا you have knowledge of policy you have knowledge of program delivery process you acquire knowledge of ministry strategy demonstrated knowledge of financial approval process یہ skill ہو وہ skill ہو دیکھو کچھ نہیں لکھا ہے ابھی جس کو مرچی hire کریں چاہے آٹمی فیل کو hire کریں پر اب جو ہے question کرنے والا prove نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کو یہ سب نہیں ہے میرے پاس زیادہ skill ہے بس ان کا ڈر صرف اتنا ہے ہم کرنا وہی چاہتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے بس پکڑے نہ جائیں اسی لیے ہو رہا ہے یہ سب باقی improvement کچھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کرنا وہی چاہتے ہیں یہ بات سمجھ لو آٹ بھی ڈالو آگے بھی رہنے والا یہ سب اسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک صحیح جگہ پہ پہنچ گئے اور ان کو سیدھی اسی جاب لگ گئی سیدھے پی ایم سے پی ایم مل گئے it depends on unavailability of resources اس کے لئے tips and tricks ایک نئی ویڈیو بنانے والا ہوں آپ وہ دیکھیں اور اس سے فائدہ لیں اب بات کرتے ہیں workplace کی چلو کام لگ گیا تمہارا اب وہاں پہ ساری ٹیم کے ساتھ تمہیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں باقی لوگوں سے الگ ٹریٹ کر رہے ہیں تمہیں زیادہ کام دے رہے ہیں دوسری بندے کو پہلے پک مل رہا ہے کہ وہ آسان آسان یا بڑیا بڑیا کام لے لے تمہیں سب سے گندہ کام سب سے ٹیڈیس کام سب سے مشکل سب سے problematic وہ کام تم کو مل رہا ہے اس کو اگر دس کام ملتا ہے تمہیں تیس ملتا ہے یہ سب دیرے دیرے پاتا لگے گا سب سمجھائی بات میرا دوست ہے نیرو پلیس میں دکان تھی ان کی یہاں پہ آیا بزنس کی ڈگری کری دو چار پانچ سال کام بھی کرا بڑے بینک میں پھر اپنی دکان کھولی ٹھیک ہے کام چل رہا ہے پر کب وہ نیرو پلیس میں اب بھی ماتھا پیٹ رہے ہیں اگر وہ نیرو پلیس میں رہا تھا ابھی کروڑ بڑی ہوتا یہاں پہ کام چل رہا ہے اور وہ بھی دن رات محنت کرنے کے بعد بیس سال زندگی کے ختم کر دیئے وہاں پہ مزے کر رہا ہوتا اور یہاں سے چار گنا پیسہ ہوتا اس کے پاس زندگی کی میجرمنٹ جو ہے وہ کوالیٹی اف لائف سے ہوتی ہے کہ آپ کیسے جی رہے ہو تو یہاں پہ نہیں آؤ وہیں پہ رہو اگر تم وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں آتا ہے تمہیں یہاں پہ آکے ٹرک ڈائیور بننا ہے ڈیولپر بننا ہے وہاں پہ تمہارا فیوچر نہیں ہے آ جاؤ کچھ رہو گے پھر وہاں پہ بڑھی آئے ادھر ماتا ہو ورگ پلیس کی اور بتاتا ہوں باقی آس پاس کے لوگ میرے دو دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے ایک کو بھار سوشل کافی شاپ میں دوسرے کو کام پہ اب گھر پہ بات کر رہے ہو اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو تم انگریزی میں تھوڑی بات کرو گے اپنی بحشہ میں بات کرو گے بھائی دوسرے والے چلا رہے ہیں اس پہ کہ بھائی تو تو اپنی بحشہ میں بات کر رہا ہے تو ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ لگ رہا تو کیا کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے تمہیں کیا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے why do you want to spy on him ایک بندے نے ابھی ابھی ایک ریسنٹلی ایک پوست ڈالا ہے کہیں انسٹا گرام پہ بھی وہ یوکے کی سیم کہانی ہے ایک بڑیا بس میں ایک بندہ جو ہے فون پہ arabic میں بات کر رہا ہے اس کے اوپر چلا رہی ہے کہ تم اپنی بحشہ میں کیوں بات کر رہا ہے کیا بت تم ایسی ہے یار اپنے گھر میں بات کرے گا اپنی بحشہ میں بات کرے گا تمہاری میں کیوں کرے گا اور تمہیں کیوں سننا ہے تم سی آئیے ہو کون ہو تم گلتی چاہے کسی کی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کمپلین کرے گا تمہیں نکال دیں گے تم کمپلین کرو گے کچھ نہیں کریں گے زیادہ کمپلین کرو گے تمہیں نکال دیں گے صحیح گلت کچھ نہیں ہے یہاں تو یہ سب ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے سمجھ لو اب بات کرتے ہیں پرموشنز کی جیسے کہ میں نے کہا تم تین گناہ کام کر رہے ہو باجو والا گدا جو ہے وہ تم سے بہت کم کام کر رہا ہے پر پرموشن اسی کو ملے گی تمہارا مینجر بنے گا ہو تم یہی پہ رہو گے سالوں سال یہی پہ رہو گے وہ ڈریکٹر بھی بن جائے گا کہیں جا کے تم وہی پہ انیلیسٹ بنے رہو گے سمجھ لو ایکسیپٹ کر لو یہ بات ٹھیک ہے بڑا پر میں ایک پرموشن دے دیں گے بنا دیں گے تمہیں مینجر دو سار سال کے لیے زیادہ ہی ہاتھ پہر مارے ادھر ادھر تم نے اور جو ہائر ایڈکیشن کریڈٹ بھی ہے نا وہ بھی انہیں ہی ملیں گے تمہیں بہت رولا رولا کہ گھجڑا گھجڑا کہ دینے والے ہیں ملنے والے نہیں ہیں تو بھول جاؤ چھوٹے موٹس ریٹیفکٹ دے دیں گے در ادھر کے کر لو پر کوئی بڑی آسا کوئی پروگرام نہیں ملنے والا ہے سوسائیٹی کسٹمر سروس سوسائیٹی جنرلی سوسائیٹی میں جنرلی ٹھیک ہے پر ہوگا ضرور ہوگا ٹین چار پانچ دس بندے ہی ہوتے ہیں سو میں سے جو یہ سب کرتے ہیں باقی نبے لوگوں کا دوش نہیں ہے پر وہ جو دس بندے ہی ہے نا وہی خراب کر دیتے ہیں سارا ماحول سب ایکسپیرنس وہ دس بندے ہی خراب کر دیتے ہیں ایک گدہ یہاں پہ سڑک پہ چلاتا ہوا جاتا جاتا ہے نا وہ ہر مہینے یہاں پہ چلاتا ہوا جاتا جاتا ہے کہ یہ لوگ آگئے یہ اپنے گھر جاؤ یہ ریسیسٹ ہے اپلانا ہے اس طرح کی کومنٹ کرتا رہا تھا گندے اینیویز کسٹومر سرویسز پہ تمہیں پتہ لگے گا سامنے والے بندے کو ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا چپ چپ ریٹرن ہو گیا چپ چپ ٹکٹ دے دی چپ 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 اس کا کام ہو گیا تم سے پچاس سوال کر رہے ہیں تمہیں ساری پروف مانگ رہے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں واپس جا کے اور لے کے آؤ سب کچھ دکھاؤ ایسا کیسے گلت بل بنا دیا سوپر اسٹور میں گلت بل بنا دیا ایکسٹر لگا دیا انہوں نے ہم گاڑی میں گئے ہم نے گاڑی میں سامان رکھا دیکھا کہ انہوں نے ایکسٹر سکین کر دیئے میں واپس گیا اس کو کہا کہ تم نے ایکسٹر چڑھا دیا میری گل فرنٹ گاڑی میں بیٹھی ہے وہ کہتی ہے یہ کسٹومر سرویس والے کر دیں گے میں اندر گیا وہ کہتے ہیں سامان واپس لے کیا ہو دکھاؤ ہمیں گنوا ہو پھر میں باہر جا کے وہ سامان لینے گیا تو وہ بڑا گصہ ہو گئی وہ بھڑک گئی وہ کہتی ہے میں جاتی ہوں وہ سامان وہ بل لے کے واپس گئی اس سے کچھ نہیں پوچھا چپ چپ ریٹرن ہو گیا تو یہ کیسا تھا ریسیزم ہی تھا نا اینیوے ایئرپورٹ پہ ایئرپورٹ پہ سسٹم تمہیں رینڈم لی پیک ضرور کرے گا ہمیشہ گوھرے بندگو نہیں کرتا تمہیں ضرور کر لے گا ارے بھائی سسٹم کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ میں لائن میں کھڑا ہوں یہ بیسیکلی وہ وہاں پہ جو کھڑا ہے نا سیکیورٹی ویلا اس کا پریجیٹریس ہے اس کا ریسیزم ہے سب سے پہلے تمہیں ہی چیک کرے گا سسٹم نے رینڈم لی پیک کیا جی اچھا کبھی کبھی نیبرز جو ہیں کومنٹ پاس کرتے ہیں اس طرح کے ڈیٹنگ میں بھی اسی طرح کا ماحول ہے کہ ایف یو آر فرم اڈیفرنٹ ریس نوٹ ایوری باری ویل ڈیٹیو حالانکہ یہ بھی سمجھ لاؤ یہ ساری چیزیں تم یہاں پہ دیکھنے والے ہو اگر آوگے تو میری مان ہوگے تو وہیں پہ رہو مزے کرو زندگی مزے چھو کرنے کے لیے یہاں پہ آکے پرباد کرنے کے لیے نہیں ہے سکول میں ریسیزم اور بلی کی بات ہم کر چکے ہیں اس کے لیے ایک دوسری ویڈیو ہے آپ دیکھ لیں اور گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے یہ سب صدارنے کے لیے بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ پر سیچویشن ایمپرووز نہیں ہو رہی یہ سب ہے ہوتا رہے گا تو نہیں آؤ ہیس کرو نا اپنے گھر میں تینکیو اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ الگی بی ٹی کیو کمیونٹی کے بارے میں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سیچویشن کیسے خراب ہو رہی ہے سوسائیٹی کی اور ان کے رائٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ سب غلط ہیں تو دیکھتے رہیے پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں